موسیقی اور ان سے مطلقہ شخصیات کو لائیو لے کر آپ کو اصل صورتحال سے آگائی دیتے ہوں اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ہم جو بات کریں گے وہ ٹاپک ہے ہمارا ریجیم چینج پاکستان کرائسس اس پر بات ہوگی اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کبھی میں آپ کو تعرف کرواتے ہوں لیکن آپ لوگوں کی جو کالز ہوتی ہیں یا کوسٹن ہوتے ہیں وہ اسی ٹاپک کے مطابق ہونے چاہیے تاکہ اس پر صحیح طریقے سے بات ہو سکے ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب سے ریجیم چینج کا سسٹم شروع ہوا ہے یعنی باہر کے مبالک اگر مداخلت کر کے کسی ملک میں عکومت کو چینج کرتے ہیں یا اس کے سسٹم کو چینج کرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل لات کے مطابق ایک قیار قانونی قرار دیا گیا ہے اور ہے اور اس پر پاکستان میں پچھلے عرصے میں کیسے ہوا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بقاعدہ تو پا بتایا کہ ریجیم چینج میں کس ملک کی مداخلت ہے اور اندرون خانہ کن لوگوں نے ان کے ساتھ مل کر ان کے جو ریجیم چینج کا جو مقصد تھا اس کو پورا کیا اور اس میں کیا کیا ہوگا کس طرح اس وقت تک پاکستان کے جو کرائسس ہیں اکنامیک لیاس سے دیکھا جائے تو اس وقت کافی برے حالات ہیں اس میں مہنگائی تو چلے پوری دنیا میں بھی ہے لیکن پاکستان میں جیس طرح مہنگائی جا رہی ہے اور اس کا حل کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا اور مختلف ممالک کے جب جو مجودہ گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی انہیں اس چیز کا پتا نہیں ہے کہ اس کرائسس تو کیسے نپٹا جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مدخب گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہوتی ہے تو عوام کی سپورٹ ہو تو وہ عوام سے کچھ بھی جو کام ہو یا ریکویسٹ کریں تو وہ کرتی ہے اس میں عوامی کوئی رد عمل جو آیا ہے سامنے اس کو اگر دیکھا جائے تو عوام اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی ملک اس گورنمنٹ پر اطماع نہیں کرتا یا غیر یقینی کی صورتحال ہے جس کے باعث کرائسس مزید بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اس فاکچور سچویشن ہے اسے دیکھا رہا ہم ہم اوورسس پاکستانی کیا سوچتے ہیں اس ریجیم چینج کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس پر بھی بات ہوگی اس کے علاوہ ایک چیز جو ہمیں یہاں برطانیہ میں رہ کر ڈسٹرپ کرتی ہے جیسے آج اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی جو جمعیمہ خانے ان کے گھر کے ان کی والدہ کے گھر کے باہر مسلم لیگ والے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو سمجھ سے بھلاتا رہے ہیں آج اس پر بھی بات کریں گے اور آپ لوگوں کی کالس ہوگی جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں میں ان کا تارکھ کروا دوں سب سے پہلے میں ویلکم کہوں گا آن لائن جو گیسٹ ہے ہمارے ساتھ ملک کامران صاحب جو بیرسٹر فائب چیمبر کے انچار بھی ہیں منچسٹر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران ملک صاحب آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں جی پبلک رائٹس میں اس کے علاوہ آبد زمان خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو برانڈ ایمبیسٹر ہیں اوورسیز کے کے پی کے گورنمنٹ کے یہاں ریپرزنٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو برطانگی میں اوورسیز کو اور سابق صدر بھی ہیں میڈل ایڈس پی ٹی آئی کے آج یہاں ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں آبد زمان خٹک صاحب آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے کوئر سوچل ایکٹیویٹس علی محسن سید علی آشمی ہمیں جائن کریں گے تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے لیکن اس سے پہلے کہ وہ شامل ہوتے ہیں ہم اپنے گفتو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آبد زمان خٹک صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو سچویشن ہے ابھی دیکھی جا رہی ہے پاکستان کی کرائسز کی طرف بڑھ رہا ہے اور رجیم چینج کا اس پر کتنا ایک اثر بڑھا ہے سب سے پہلے تو میں آبد صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا ایسے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور جو ہمارے ملک کے لیے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں آج کل اس ان کے توسط سے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے ساڑھے تین سال عمران خان کی گورنمنٹ رہی ہے اور ساڑھے تین سال میں انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر بندے کی نیت صاف ہو اور وہ ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہو تو نہ صرف اندرونی ملک بلکہ بیرونی ملک ملکی امج بہتر ہو سکتی ہے ہم نے دیکھا کہ وہ یونیٹن نیشن کے سپیچ کے بعد کس طرح اس نے نہ صرف پاکستان بلکہ اسلام کے لیے کام کیا عمران خان کا ایک انٹرویو تھا الجزیرہ کو اس نے دیا تھا آپ یقین کریں اس پر عرب ممالک سے جتنے کامنٹس میں نے پڑھے ہیں وہ حیران رہ گئے تھے کہ ایک ایسا لیڈر پاکستان سے ہمیں مل رہا ہے جو نہ صرف پاکستان کا لیڈر ہے بلکہ وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے اللہ نے اس کو سمجھ بوجھ دی ہے سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ کا اخلاص مخلص ہونا بہت ضروری ہے ساڑھی تین سال میں ملک کے جتنے بھی انڈکیٹرز ہیں آپ ایک ایک کر کے دیکھ لو ماشاءاللہ سارے پوزیٹیو کی طرف جا رہے تھے ایکانومی اچھی جی ڈی پی ہماری سکس پیسنٹ پہ جا رہی تھی ان ظالموں نے آ کر ان سب کو ستیاناز کر دیا میں نیوٹرلز پہ حیران ہوں کہ کس طرح انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا صرف اپنی مفاد کے لیے ایک بندے یا چند بندوں کی مفاد کے لیے انہوں نے ایک اچھی بلی گورنمنٹ جو کہ ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ انشاءاللہ اس پاکستان کو ان حالات میں دیکھو جب عمران آئے تو ملک کو ترہ ترہ کے مشکلات درپیش ہو گئے انٹرنیشنل یہ آ دیکھے کوویڈ کی سیچوئیشن تھی اس سے پہلے انڈیا کا وہ جو حملہ ہوا الحمدللہ اس میں کتنا پوزیٹیو ریسپانز ہمارے لیڈر نے دیا اور اس کے باوجود یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہے یہ جو کچھ وہ کر رہے تھے کہ ان کو چینج بقاعدہ تو پر کیا ہنڈرڈ پرسنٹ دیکھو اس نے جب سے وہ ایک تو وہ سب کو پتا ہے ایبسلوٹلی نوٹ جب کہا کہ ہم نہیں کریں گے یہ ابھی نہیں مانتے فرسٹ ٹائم عابد یہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ریجیم چینج ہوئے انہیں ایڈمیٹ کر لیا کہ ہاں ہم نے مداخلت کی ہے ثابت ہو گیا کہ انہیں مداخلت کی ہے انٹرنیشنلی یہ ایک غیر قانونی عمل ہے اور جو لوگ پاکستان میں رہ کر یہ جو ہمارے تیرہ چودہ پارٹیاں مل کر پھر پی ٹی آئی کے چند جو ارکان تھے ان کو ملا کر گورمنٹ کو گرانا اس طریقے سے یہ نیا ہی تھی افسوس کی بات ہے اور نیوٹرل کو یہ ان کے ساتھ مل کر یہ کرنا وہ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات اس پر بات کریں گے لیکن کمران صاحب سے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات کی جائے جی کمران صاحب کیا کہیں گے جناب انٹرو بھی آپ نے سنا اور ابھی کوسٹن جو ان سے عبدالزمان خطر صاحب سے کیا اس پر بات کریں کازمی صاحب میں آپ کا شکریہ بزار ہوں آپ نے مجھے موقع فرام کیا آج آپ مجھے مجھے اس پرگرام میں لے کے خطک صاحب کے ساتھ میں پارشلی اگری کرتا ہوں میرے نزدیک میری واز آ رہی ہے آپ کو ہلو آواز آ رہی ہے آپ بولیں جی کمران صاحب بات کریں کمران صاحب کو میرے حال ہے آواز ابھی نہیں جا رہی جی کمران صاحب دوبارہ آپ جائن کریں کمران صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے بات کریں ہاں جی میرے نزدیک اس کے ایک ہے سبجیکٹیو ایک ہے ابجیکٹیو جو سبجیکٹیو ہے وہ ہمارے کھٹک صاحب نے بتا دیا کہ ریجیم چینج ہوئی ہے پاکستان میں ایک الیکچرڈ گرمنٹ ہے اس کو گرا دیا گیا اور کیسے گرا دیا گیا سائفر آیا اس میں کہا گیا آپ کو معافی دے دیں گے اگر آپ کی وہ جو نو آہ کانفیڈنس موشن ہے وہ سکسسفل ہو گئی ہو گئی اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ کو آہ کانسیکونسز کو ٹیس کرنا پڑے گا کازمی صاحب دیکھیں یہ بہت سبجیکٹیو ہے ابجیکٹیو بات یہ ہے کہ کسی بھی حجوم کو معاشرہ بننے کے لیے سب سے پہلی جو کی ضرورت ہے وہ ہے رولز آف لو جو رول آف لاجس معاشرے میں نہیں ہوتا وہ وہاں پہ ایسا ہی ہوتا جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو پاکستان کے ابھی پرائیسس چل رہے ہیں جو پاکستان میں ریجیم چینج ہوئی ہے اس میں ہماری سپریشن آف پاور ہمیں نظر نہیں آتی مجھے ایک بریٹش سٹورین ہے لارڈ ایکٹن اس کا پول یاد آ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاور ٹینس کو کرپ ایبسلوٹ پاور کرپ ایبسلوٹلی یہ جو لوگ جن کو نیوٹرل کہا جاتا ہے میں مذہرہ کل کے بات کر لیتا ہوں میں پاکستانی آرمی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی آرمی ہمارے ملک کی بکاہ کے لیے بہت اچھی ہے لیکن جو سمٹائم اس کے جو اوپر جنرلز آ جاتے ہیں جو اس کے پولیسی میکر آ جاتے ہیں وہ اپنے سرکل سے جب بیونڈ ایکٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں پروگلم ہوتے ہیں کسی بھی محضر معاشرے میں سپریشن آف پاور جو ہے وہ بیک بون آف تیر سسائیٹی ہوتے ہیں تین پیسک پلر ہوتے ہیں پہلے جو 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 جیشری کو چاہیے وہ کوڈنگ تو کانسٹیکیوشن کوڈنگ تو لوگ وہ اپنے انڈیپینڈڈ ڈیسیزن لے لیں دوسرے لیجسلیچر ہیں ان کو چاہیے کسی بھی انفلومنس سے ازاد ہو کے وہ لیجسلیشن کریں اور تیسرے ہمارے اگزیکٹیوز ہیں جو لیجسلیشن بن جاتے ہیں ان کو انفورس کرتے ہیں انفورچنیٹری نہ تو ہماری جوڈیشری اپنی پیرامیٹرز میں کام کر رہی ہے نہ ہمارے لیجسلیشن اور نہ ہمارے اگزیکٹیوز اب مجھے یہ بتائیں جو پوری دنیا میں ایک رول ہے کہ جو 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 اگزیکٹیوز ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو انفورس کرنا ہے وہ سیول سرونٹس ہوتے ہیں کبھی بھی ملٹری سرونٹس وہ گورنمنٹ پولیسی کو انفورس کرواتے ہیں کسی کنٹری میں ادر ورز میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یونائٹڈ کنگ ٹونگ آرمی سٹاف کون ہے اور کسی بھی کنٹری کا وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ اس کنٹری میں آتا ہے تو پرائیم نیسٹر کو چھوڑ اس کو مل سکتا ہے یہ معاملات ہمارے پاکستان کے رولز آف لوگ کے معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہارتارہ انٹروین کرتا ہے دوسرے کی پاور میں اور میں کھٹک ساتھ اگری کرتا ہوں کہ وہ پاکستان میں ایک اسٹابلش گورنمنٹ کو گرائیا گیا اس کو جو اسلام آباد میں وہ بلاول ہاؤس میں منڈیاں لگیں لوگوں کی جہاں پہ ان کی بولیاں لگیں جہاں پہ انہوں نے مہنگائی کے نام کے اوپر اور انہوں نے کسی جو ایڈمنسٹریشن کے نام کے اوپر انہوں نے نو کانفیڈنس مومنٹ لے کے آئے اب دیکھیں اب کیا حال ہے دو سو پچاس ساتھ پہ پیٹرول لیٹر ہو گیا ہے دو سس سسر پہ ڈیزل ہو گیا ہے ٹھنگز آر گوئنگ ویڈی رونگ صحیح ہے کمران صاحب اس پر آپ سے بات کرتے ہیں ہمارے ہمیں جائن کی سید علی آشمی جو یہاں فرس ٹائم ہمارے پابلک رائٹس میں آئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں یہی کوسٹن کے کیونکہ آپ سفر میں تھے ہمارا انٹرو تو آپ نے نہیں سنا لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے پاکستان میں پاکستان کرائیسس میں چلا گیا ہے اگر یہ رجیم چینج نہ ہوتی تو پھر بھی کرائیسس میں جاتا یا ذرا بہتر سچویشن ہوتی سب سے پہلے آپ کو شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور یہ آج کل کا بڑا ہوت ٹاپک ہے اور بڑا کرٹیکل ٹاپک ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ چوری پہلے بھی ہوتی رہی ہے کہ نہیں ہمیشہ چوری ہوتی رہی ہے آپ پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں ہمیشہ چوری ہوتی رہی ہے اس دفعہ یہ ڈاکہ کیوں بن گیا کہ بول پڑا ایک بندہ صرف یہ مسئلہ ہوا ہمیں عادت ہے خاموشی کے ساتھ ہر کام کرنے کی تو وہی عوام کے ساتھ ہوتا رہا ہے اب عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ چیز سامنے آگئی ہے کوئی شخص بول پڑا ہے دیکھیں میرا کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں میں ایک عوام کے حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو ہے اگر کچھ بول پڑا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کرٹیسائز کریں اس چیز کو اس پہ سوچیں کہ یہ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے دیکھیں سوشل میڈیا کا بہت شکریہ کہ اس نے اس ایشیو کو یا جو بھی ایشیو اٹھتا ہے اس صدی میں وہ ہر شخص کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ ایشیو اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنا عام انسان اس وقت پولٹیکل اویر ہوا ہے اس میں اویرنس آئی ہے اس سے پہلے نہیں تھا اور یہ جو پاکستان میں مسئلے تھے کہ مسئلے ہمارے ہم ہمیشہ ایک نازک مور پہ ہمیشہ ہی کھڑے رہے ہیں ہم جب بھی تھوڑے سی ترقی ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا سیچویشن آ جاتی ہے جس میں ہم پھر ایک دفعہ کرائسز میں چلے جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ کیا پاکستان اگر یہ ریجیم نہ ہوتا تو پاکستان پھر بھی کرائسز میں جاتا ہے یا نہیں جاتا دیکھیں کسی بھی اکنومیکل سٹیبلیٹی کے لیے ایک ٹائم ریکوائر ہوتا ہے ٹھیک ہے انفوشنٹلی ہماری کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ مستقل اپنے اس کو اپنے جو ایشیوز ہیں یا جو ایمپلیمنٹیشن ہیں اس کو کر سکے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پرسنل ٹیسل کی وجہ سے جو پچھلی گورنمنٹ کی پولیسیز ہوتی ہیں اس کو ٹرمنیٹ کر لیتے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ کی فائننشل ہو ڈیولپمنٹ ہو یا کچھ بھی ہو وہ صرف اپنے ذاتی نام لگانے کے لیے کرتے ہیں جو کہ بڑا ہی انفوشنٹ ہے پاکستان میں دوسری اور کنٹریز میں بھی ہوتا ہوگا لیکن اس لحاظ سے نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بالکل ٹرمنیٹ کر دیں اس وجہ سے یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل فگرز ہیں وہ اپنے ذاتی انا ذاتی جو ہے تشفی کے لیے ملک کے کو نقصان پہنچاتے ہیں اس وقت بھی میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ پانچ سال پورے ہو جاتے تو کوئی قیامت آ جاتی پرابلم پہلے بھی ہو رہی تھی لوگ فیس کر رہے تھے لیکن اب جو انٹیگیٹرز آ رہے ہیں وہ بڑے پوزیٹیو آ رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ کم از کم کوئی بیرون موالک جو مہن تاکتے ہیں جو سپورٹ کرتی ہے یہ پاکستان کا وہ اتبار کر کے تو پاکستان کی سپورٹ تو کرتے کہ ایک گور میٹ ہے چلیں وقت تو پاکستان میں نیکسٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ابھی جو سچویشن ہے اس میں تو دیکھا تو یہ کنی سی صورت ہے آپ گورنمنٹ کی بات کریں ایک عام آدمی کی میں سوچ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پاکستان میں انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہتا یا جو انویسٹ کیا ہوئے اس نے اب میں ایک سیکٹر لے لے تو پاپٹی سیکٹر لے لیں آپ اس میں کہ وہاں پہ اب ریورس گیر لگا ہوئے اب اس پوائنٹ پہ جاتے ہوئے آپ یہ مجھے بتائیں کتنا اور مزید ٹائم لگے گا آپ نارمل ایک چھوٹا سا پانچ منٹ کا کوئی بریک دیں کسی چیز میں تو وہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کا فرق بڑھ جاتا ہے ابھی شروع ہو گئے تھے میرے حالہ پاکستان میں لوگ پراپٹی خریدنا بہت زیادہ لوگوں نے اپنا انٹرس شو کیا دیکھیں ہم لوگ جو اوورسیز ہیں وہ ہمارا دل دھڑکتا ہے وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اس سے باہر آئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے پاسپورٹ کی عزت ہو لوگ عزت سے نام لیں اس کا ٹھیک ہے ہم پہ اعتبار کریں سب سے بڑی بات ہے ہمارے اوورسیز لوگوں نے دیکھیں آپ